اسلام علیکم ایم سبھی اور آج ہم بات کریں گے ایمیون سسٹم کے بارے میں کہ کس طرح ہم اپنے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کر کے خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس کے لیے میری ویڈیو کے اند تک ضرور دیکھے گا ایمیون سسٹم ایک بائیلوجیکل سٹرکچر ہے جس میں بہت سارے سیلز اور ٹیشوز مل کے فنکشننگ کرتے ہیں اس کا بیسک ورک یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بہت سارے بیماریوں انفیکشن سے محفوظ رکھتے ہیں اس کی سیمپل ایکزامپل اس طرح ہے کہ یہ ہماری باڈی کے لیے ایک آرمی ہے آرمی آف آور باڈی جو ہمیں بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے جتنا ہمارا ایمیون سسٹم سٹرانگ ہوگا اتنا ہی ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اس کے علاوہ انفیکشن باڈی کی گروتھ اور ڈیویلپمنٹ اور ڈائیجسٹیف سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے ڈائیجسٹیف سسٹم اور ایمیونٹی کا بہت ہی سٹرانگ ریلیشن ہوتا ہے کیونکہ ڈائیجسٹیف سسٹم میں بہت سارے ایسے مایکرو آگنیزمز ہوتے ہیں جو باڈی میں خطرناک بیماریوں کی وجہ بننے والے انفیکشنز کو کیل کرتے ہیں اس لئے ہمارا فوڈ انٹیک ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے ایمیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرے تاکہ ہم بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں سب سے پہلے ہے سیٹرس پروڈ جس میں بہت زیادہ مقدار میں ویٹیمن سی پایا جاتا ہے جو کہ وائٹ بلیڈ سیلز کی پرڈکشن کو انکریز کرتا ہے تاکہ ہمیں انفیکشن کو فائٹ کرنے میں ہیلپ مل سکے ایمیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لئے آپ روزانہ ایک گلاس اورنج جوز یا وین گلاس لیوکموم وارٹر میں ہاف لیمن سکویز کر کے لے سکتے ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ ہے گارلک جو کہ ریچ انٹی آکسیڈنٹ ہے اس کے علاوے اس میں انٹی وائرل پرپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ ہمیں خطرناک وائرس یا خطرناک بیماریوں کے انفیکشنز سے بچنے میں بہت ہی ہیلپ کرتی ہے اگر ہم اس کا ایک کلوب روزانہ وین گلاس وارٹر کے ساتھ لیں تو ہم بہت حد تک بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور تھرڈ نمبر پہ ہے بروکلی جو کہ نیوٹرینٹ پیک پاور ہاؤس ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں نیوٹرینٹس اور ویٹیمنز پائے جاتے ہیں اس میں بیٹا کیریٹین پوٹیشیم مگنیشیم زینک آئیرن اس کے علاوہ بی وان بی ٹو بی تری بی سکس یعنی بہت زیادہ نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں اس کو ہم روزانہ ایزا سیلڈ یا ویجیٹیبل کے ساتھ مکس کر کے لے سکتے ہیں اور فورت پہ ہر ٹامریک جو کہ قوتے مدافت کو بڑھانے کے لئے بہت زیادہ ہیلپفول ہے تو اس کے لئے ہم روزانہ ٹامریک ملک یا ٹامریک ٹی کو لے سکتے ہیں اور اب ہمارے پر سپینش جو ایمیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرنے کے ساتھ ایسے نیوٹرینٹ بھی پروائیڈ کرتی ہے جو سیلڈوین اور ڈی ای نی رپیر کے لئے بہت زیادہ نیسیسری ہوتے ہیں آپ اس کو سموٹھی میں یا ایزا ویجیٹیبل یوز کر سکتے ہیں یوگرٹ میں پروٹینز اور ویٹیمنز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے قوتے مدافت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ایلمنٹس جو ہیں اس میں ویٹیمن ای ہوتا ہے گرین ٹی ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے اگر ہم روزانہ ون کپ آف گرین ٹی لیں تو یہ ہماری ہیلتھ کے لئے بہت بیسٹ ہے اور جنجر یعنی ادھرک میں بھی ایمیون بوسٹنگ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں اور ون کپ آف جنجر ٹی بیسٹ فور آور ہیلتھ اس کے علاوہ تربوز میں بہت زیادہ ویٹیمنز پائی جاتے ہیں اور بیلیز جو کہ ریچ انٹی آکسیڈنٹ ہیں اور ہماری ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ بیسٹ ہیں اس کے علاوہ سن فلاش سیرز اور پپایا یہ بہت ہی بیسٹ ہیں ہمارے ایمیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لئے اس کے علاوہ اگر ہم مناسب نیند لیں ایکسرسائز کریں ووک کریں تو یہ چیزیں بھی ہماری قوت مدافت کو بڑھانے کے لئے بہت زیادہ ہیلپ کریں گے امید کرتی ہوں آپ ان تمام ویجیٹیبل اور فروٹس کو ایک بیلنس کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین میں ضرور شامل کریں گے تاکہ آپ جو خطرناک وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے محفوظ رہ سکیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ